موسیقی کیا تمہارے پاس ڈانپ لینے والی چھا جانے والی کی خبر آئی ہے کچھ چہرے اس دن ظلیل و خار ہوں گے عمل کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پھلایا جائے گا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر تھوہر سے کانٹے دار درکز سے جو نہ فربہ انہیں کرے گا اور نہ ہی بھوک سے کوئی تفایت کرے گا سورت الغاشیہ کا اندازہ بیان ایک اپنا ہے صرف ایک آیت میں قیامت کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی پھر اس کی تفصیلات ایک منفرد انداز میں ذکر کرنی بعض صورتوں میں قیامت کی ہی بارے میں ایک خوف مثلاً القاریہ ملقاریہ اس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں کہ اس دن کے بارے میں ایک خوف اس کی دہشت جو ہے وہ اس کو آیاں کیا گیا ہے جبکہ سورت الغاشیہ کا جو اسلوب ہے وہ اس سے ہٹ کرنی بس یہ ذکر کیا کہ وہ چھا جائے گی یعنی اپنی لپیٹ میں لے لے گی ہر ایک پر دو اثر انداز ہوگی اس کا اثر ہوگا دل و دماغ پر اس کے سرات ہوں گے جسم پر ہوں گے دل و دماغ سے بڑھ کر چہرے پر جسم پر باڈی پر اس کے سرات ہوں گے وہی آگے بیان ہے جو ہوئی یو مہدن خوشیہ کچھ چہرے اس دن ذلیل و خار ہوں گے اب چہروں سے مراد پوری شخصیت ہے جزب بول کر کل مراد ہے انگلیش کا مکولانا فیس is an index of mind چہرہ جو ہے نا وہ دماغ میں کیا ہے جسم کی کیفیات کیا ہے ایک پریشان آدمی کا چہرہ اترا ہوتا ہے چہرے سے بندہ باز دفعہ گیس کا لیتا ہے یہ پریشان ہے وہ شہر ہے کس حالت میں بیمار ہے صحت مند ہے دیکھ کے پتہ جل جاتا ہے تو یہ ہے مجھو ہوں یو مہدن خوشیہ چہرے ہی ذلیل و خار ہوں گے دماغی پریشانی دماغ ہڑے ہوئے دل ہوا ہوں گے تو چہرے سے پتہ چل رہا ہوں گے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر چہروں کے حوالے سے تحصیلات موجود ہیں سورہ القیامہ میں ہے وجوہ اليوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ کچھ چہرے تروں تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ لے ہو و وجوہ اليوم اذن پاسرہ کچھ چہرے مرجائے ہوئے ہوئے انہیں یہ یقین ہوگا کہ ان پر جو آفت آئے گی ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیں تو بہرحال اسی طرح سورہ اباسہ میں ہے وجوہ اليوم اذن مصفران ظاہکتن مستبشیر کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن چمک پالیں مذکراتیں خوش و وجوہ اليوم اذن علیہا غابرہ کچھ چہرے ایسے ان پر غبار چاہیے ہوئے ترحاقوہ قطرہ سیاہ ہو چکے ہوئے سیاہی جائے گی تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے زلیل ہوں گے خار ہوں گے عاملت ناصب عمل کرنے والے تھکے ماندے عمل کر کر کے بھی پیئے بھی ہوگے فائدہ کوئی نہیں ٹارگٹ ہوتے ہیں مثلا آپ دیکھیں نا ہندو مت میں یہ جوگی سنیاسی بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں یہ چلے کارنے والے مقصد اللہ کی رضا تو نہیں نہ ہوتی یہ جادو سیکھنے والے دوسرے تیسے لوگ بڑی بڑی پبندی آپ نے اپنے اوپر لگاتے ہیں بڑے بڑے سخت کام کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارہ میں سے راہبین کو دیکھا کہ یہ یہ عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ یعنی یہ ایک بندہ محنت بڑی کار رہا ہے ٹارگٹ اس کا اللہ اور اس کے رسول کی پیر بھی نہیں ہے آخرت کی کامیابی نہیں ہے دنیا کا ہی حصول ہے تو اب سوال تو کھڑا ہو جائے اگرہ خادینی کام ہے ایک تو وہ ہیں کہ ان کے کام ہی ایسے ہیں جیسے جوگی ہیں سریعاسی ہیں دوسرے معاملات ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں پبندیاں بھی لگاتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کی اتقاہ کے لیے دنیا کے ٹارگٹ کے لیے سرا کچھ کہا دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن عمل کر کر کہ تھکے مان دیوں گے ہمارے بھی آپ کو بتائیں عامل کہتے ہیں یہ عمل کرنے والوں کو اس کا مطلب ہے کہ بڑی تف لائف ہوتی ہے بڑی پبندیاں اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں اور وقت پڑھنا پڑتا ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو میں نجائز نہیں کہہ رہا جو قرآن و سنت اس نیت سے پڑتا ہے کہ میں اپنا بھی علاج کروں گا لوگوں کا بھی علاج کروں گا اور اسے جو ہے نا وہ خدمت خلق ہے آخرت سمرے گی تو وہ تو ٹھیک ہے اگر وہ اس دائرے سے باہر نہیں جاتا اور اگر اس کا مطمئن نظر ہی دنیا ہے سارا کچھ دنیا کیلئے کہا رہا ہے تو پھر سوال تو کڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلا نار انہامی دہکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے ایک تو بندہ وہ ہے کہ اس نے پبندی نہیں کی نا اس نے کوئی اپنے اوپر بین نہیں لگایا کوئی مشکت نہیں کی اسے کم دکھ ہے ایک نے کیا بھی بڑا کچھ ہے مل کچھ نہیں رہا سورہ جو ہے نا القحف کی آخری رکو میں اللہ فرماتے ہیں افاسیباللذین کفر ایتخذیبادی من دونیہ علیہ اِنَّا تَدْنَا جَنَّمَنِ الْقَافِ اِنَّا نُوزِلَا کہ کچھ لوگ ایسے جو کام کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کے سارا کچھ برباد ہے وہ سمجھتے ہیں اچھا ہے لیکن ان کا اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے اس لیے کوئی بھی عمل کرے تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں اس کے مطابق کریں تب ہی اس کی ویلیو اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر سوالات کھڑے ہوں گے کچھ مسترد ہیں تو باقی بہرحال یہ ہے جس نے ہمارے طریقے کے مطابق کوئی عمل نہیں نہ کیا وہ مردود ہے اس حدیث کو سامنے رکھ لیں پھر فیصلہ کریں محنتیں کی ہوں گی تھکیں ہوں گے لیکن کھولتے ہوئے چشموں سے ان کو پلایا جائے گا لَيْسَلَهُمْ تَعَامُنْ إِلَّا مِنْزَرِ کھانا ان کا کانٹے دار درکھ سے ہوگا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو وہ تینہ نشونمہ ہوتی ہے کھانے سے کہ وہ جی جو بندہ اسائش میں پلے ہوتی ہیں بچے ان کا جسم ان کی لک رنگت بتاتی ہے کہ یہ اچھی خوراک کھانے والے ہیں تو یہ لَا يُسْمِنُ اس سے نشونمہ نہیں ہوں گی جسم کو غزائی اجزانی ملیں گی وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْنَا بُوْقْ مِٹھیں گی تو کھانا کیا وہ بھی عذاب ہی ہوگا کھانے کی شکل میں بھی پیپ ہوگی بس ہوگی یہ لفظوں میں بیان کرنا آسان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی طفیق عطا فرمائے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی طفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جزا کرنے حسن الجزا امہ علینا اللہ